اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے میں رانہ دانو دستر ہوں کچھ سوالات آئے ہوئے تھے ان کے آنسر کے لیے آج ہی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ جو سوالات تھے وہی میں نے ویڈیو کا ٹائٹل بھی رکھا ہے کہ کیا نئی ڈیل جو بیریٹ آن میں آرہی ہے وہ فلاپ ہونے جا رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے دیکھیں انفیکٹ جو لوگ جن کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے نئی ڈیل کے ساتھ وہ لوگ نیگٹیو کمنٹس یا اس طرح کی چیزیں اپنے گھر بیٹھ کے میرا خیالہ کرتے رہتے ہیں یا ایسے کمنٹس یا ایسے سوالات جن کا ریلسٹک ہو کے مارکیٹ کو پرکھنے سے یا ان چیزوں سے کی تعلق ہی نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہریئے ٹاؤن کی یہ جو ڈیل ہے یہ جو اپکمینگ ڈیل جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو ویڈی نیر ٹو بی لانچڈ تو یہ بہت زبردست ڈیل ہے شاہد محمود قریشی صاحب نے اپنی بریفنگز میں کہا ہے ابھی پریزنٹیشن میں کہا ہے میٹنگز میں یہ چیز کہی ہے کہ اس ڈیل میں ایکول آپرچنیٹی دی جارہی ہے سب لوگوں کو وہ جنیر لوگ ہوں وہ سینیر ہوں وہ نئے ہوں پرانے ہوں سب لوگوں کو ایکول آپرچنیٹی دی جارہی ہے کہ ڈیلرشپ کے لیے کہ وہ لوگ آئیں بہریئے ٹاؤن کے ساتھ مل کے اوفیشل پینل پہ آئیں اور اپنی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیل میں اپنا رول بھی پلے کر سکتے ہیں اور اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیل کی لوکیشن کیا ہے اور یہ ڈیل کس جگہ پر لانچ کی جائے گی اور کب کی جائے گی ٹائم لائن تو ویسے ہی شاہد محمود قریشی صاحب نے اپنی میٹنگز میں بتا دیا ہے کہ ہم لوگ ویڈین ایک ویڈو یہ چیز پراپر لانچ کر رہے ہیں اور ہائپ کافی کریئٹ ہوئی ہے ہر طرف اس کی ریکوائرمنٹ ہر طرف لوگ اس کو پوزیٹیو لے رہے ہیں لوکیشن کے اعتبار سے کچھ چیزیں بھی کلیر نہیں ہیں یہ موقف بلکل کلیر ہے ہندر پرشنڈ کی یہ پیور ریزیڈنشل یہ ڈیل ہے جس میں ریزیڈنشل پلوٹس آفر کیا جائیں گے بیریہ ٹاؤن کے اندر اور لوکیشن جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ پیسنگٹ فور اور پیسنگ سیون کے لیفٹ سائیڈ پہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں جن لوگوں نے یہ بیریہ ٹاؤن وزٹ کیا اس کی باؤنڈی وال کے باہر ایس پر مارکیٹ نیوز کے بیریہ ٹاؤن نے اچھی خاصی زمین خرید دیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ آٹھ سو اکڑ پر مشتمل یہ رکھ پا ہے اب یہ چیزیں محض میں ایکزیکٹ فیکٹن فیگر نہیں جانتا لیکن جو چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں اس کے مطابق میں یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی بیریہ ٹاؤن کی مارکیٹ اس حوالے سے بھی بہتر ہو جائے گی کہ اس کی لوکیشن کافی زبردست ہے اور جس طرح سے مین گیٹ سے ہم لوگ میئر کرتے ہیں مین جنہی وینیو سے کسی بھی پروپرٹی کو ہم لوگ انیلائز کر رہے ہوتے ہیں یا رفیقی کے سٹیڈیم گرینڈ مسجد اور ان ساری جگہوں سے وی آلویز سٹارٹ میئرنگ یا ڈسکسنگ کہ کس پروپرٹی کا کتنا ڈسٹنس ہے یا کس طرح سے کیا رول ہوگا تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کو لے کے پھر ڈسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس پروپرٹی کی ایویویشن ہم کس طرح سے کریں تو جب پرٹیکلر ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ریزیڈنشل ان پلوٹس کی جو بیریہ ٹاؤن میں خاص کر یہ بھی آفر کیا جا رہے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم اب بات کروں تو یہ ون آف دو پرومینٹ لوگیشن یہ ہوگی انشاءاللہ اور یہ ایکسپیکٹڈ لوگیشن ہی یہ ہے جو پرسنگ 4 اور پرسنگ 7 کے ساتھ ہے اور انسٹالمنٹ پلان آفر ہوگا دو سال تین سال اور دیکھیں دو تین چیزیں ہی زیادہ اہم تھی یہ ایک لوگیشن لوگیشن ایکسپیکٹڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب اگر اس کو چینج کرتے ہیں تو اتنا بڑا رکبہ اور بیریہ ٹاؤن کے پاس ابھی تک کی انفرمیشن کے مطابق نہیں ہے پھر چھوٹے چھوٹے چنکس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے بھی علی بلوک کے اندر ڈیل دے دی تھی وہ تھوڑے تھوڑے پلوٹ ہوں گے وہ بہت بڑی ڈیل نہیں ہے پھر بیریہ پیرادیس کے اندر بیریہ سپورٹ شیٹی کے اندر جو ایریاز رہتے تھے وہاں پہ انہوں نے اگر ڈیویلپمنٹ کر دی ہے یا کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو کلیر کر کے یہ لوگ جو ہے نئی ڈیل دے رہے ہوں گے پریسنگ فور اور پریسنگ سیون کا جو ایریہ یہ کافی پرومیننٹ ہے اور زیادہ لوگ اسی پر فوکس کر رہے ہیں کہ یہی جگہ ہوگی انشاءاللہ بیٹی کے ٹو کے بارے میں جو ڈیل کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ڈیل بیٹی کے ٹو کی طرف ہو تو ایسا ابھی تک میری انڈرسٹیننگ کے مطابق ایسا نہیں ہے کیونکہ بیریہ ٹاؤن ٹو ایک کمپلیٹ پروجیکٹ ہے وہ کوئی چھوٹا سا بلوک یا چھوٹا سا کوئی پریسنگٹ نہیں ہے کیونکہ اس ڈیل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک فل فلیج ایک نیا بلوک یا نیا پریسنگٹ ہوگا وہ ایک فل فلیج کمپلیٹ پروجیکٹ نہیں ہے تو بیریہ ٹاؤن ٹو جب لانچ ہوگا تو وہ تو آبیسلی انڈسٹیل کمرشل ریزیڈنشل اور اس طرح کی دیگر چیزیں وہاں پر دی جائیں گے جو کہ مکس قسم کی یہ ساری چیزیں بنیں گے بلوکیشن پر ہم بات کر چکے ہیں دوسری تھی کہ ون شورٹ پیمٹ پر بیریہ ٹاؤن آگے ڈیل دیتا ہے تو وہ کیسی رہے گی یا انسٹالمنٹ پلان پر دیتا ہے تو وہ زیادہ لوگ پسند کریں گے دیکھیں ایک لمبے عرصے سے لوگ کسٹمر فیڈبیک کے مطابق میں بات کر رہا ہوں لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسٹمر فیڈبیک یہی ہے کہ ہمیں انسٹالمنٹ پلان کے مطابق پرپرٹیز ملیں اور ہم لوگ انویسٹ کریں بیریہ ٹاؤن میں انسٹالمنٹ پلان کے مطابق ہو اگر دو سال تین سال یا چار سال کا انسٹالمنٹ پلان آتا ہے تو یہ ڈیل نہ صرف کامیاب میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی کامیاب ہوگی اور زبردست انداز سے یہ کامیاب ہوگی کیونکہ بیریہ ٹاؤن میں میرا خیال ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اس طرح کی ڈیل آئی ہے یا آ رہی ہے جس کے ساری تیاریاں چل رہی ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور آج سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ چند ایک لوگ جو آتورائز ڈیلر تھے ان کے ذریعے ہی ڈیل ملتی تھی لیکن اس دفعہ جو اس پہ لوگ اتراز بھی کرتے تھے خیر جو سٹیک ہولڈرز یا انویسٹرز تھے بڑے سکیل پہ کرنا چاہ رہے تھے ان لوگوں کے اترازات کو بھی بیریہ ٹاؤن نے ملوزے خاتے رکھا ہے اور اس کو ڈسکس کی ہے اور آج سب کو یہ کہا ہے کہ سب لوگ آئیں بڑھ چڑھ کے اس میں پارٹی سپیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ اس میں پراولپنڈی سے اسلامباد سے لاہور سے فیصلہباد سے یہاں کراچی شہر سے ہیدراباد سے اور کراچی شہر کے مختلف مارکیٹس مختلف ڈیلر اسوسییشنز ہیں ہر طرف سے بیریہ ٹاؤن کی اس ڈیل میں حصہ ڈالا گیا اور اپنا رول پلے کیا جائے گا تو جتنے زیادہ لوگ آئیں گے تو وہ کسی بھی پروجیٹ کو یا کسی بھی ڈیل کو مل کے کامیاب کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس ڈیل کو لے کے میں کافی پوزیٹیو ہوں کہ یہ ڈیل بیریہ ٹاؤن کے اندر جو ابھی آفر کی جارہی ہے یہ زبردست رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جو صرف بیٹھ کے نیگٹیو کمنٹس کرتے ہیں تو بھئی اگر آپ کا دل مطمن نہیں ہے تو آپ اس میں انویسٹ نہ کریں لیکن دوسروں کو تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈی ٹریک نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ ڈیلز آج سے پہلے بھی آئی ہیں اچھا ڈیل میں انویسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کس طرح سے آپ لوگوں نے اس میں شامل ہونا ہے تو یہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھا رہتا ہوں بتا رہتا ہوں ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ جہاں پہ دو پلوٹ خرید کر اس کا انسٹالمنٹ پلین کانٹینیو کرنے کی سکت رکھتے ہیں وہاں پہ کسی بھی ایجنٹ کے کہنے پہ آپ لوگ پچاس پچاس فائلیں پچاس پچاس فارم یا سو سو پلوٹ لے کے نہ رکھ لیں کہ ہاں جی ہم تو یہ دو مہینے میں بیج دیں گے جناب مارکیٹ میں ایسی کوئی آگ لگ گئی ہے کہ جناب وہ ساری کے سارے جو مارکیٹ سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کوئی ایجنٹ اٹھا کے آپ کے جیب میں ڈال دے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں بڑی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ پروپٹی کا کام کرتے ہیں ہم لوگ ریل سٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں ڈبل شاہ نہیں ہیں تو اس طرح کی توقعات بھی نہ رکھا کر رہے ہیں تو جو لوگ اس طرح سے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی میٹھی میٹھی باتوں میں آگے لوگوں مطلب آپ لوگ کرتے ہیں تو پھر اس میں صرف آپ کو ورگلانے والا وہ صرف اکیلا بندہ قصوروار نہیں ہے آپ لوگ جو ان کی باتوں میں آ رہے ہیں آپ بھی بہت بڑے قصوروار ہیں تو بہرحال یہ چیز ایک الگ سے ہے لیکن طریقہ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ریزنیبل وے میں ڈیل پرچیز کریں پروپٹی میں انویسٹ کریں اور ایک خاص ٹائم فریم تک اس کو دیکھیں اس کی بیلٹنگ ہوتی ہے پلوٹ نمبر لوکیشن پرائیز انیلیسیز یہ ساری چیزیں دیکھیں انڈیویلپمنٹ ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کو روکے رکھیں لیکن اگر کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ ماضی میں کیا ہوا بہت سارے لوگوں کے اعتراضات بہریئر ٹاؤن کو لے کے کیا ہیں خاص کا کیونکہ بہریئر ٹاؤن میں یہ روایت رہی ہے کہ بہریئر ٹاؤن بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھتا ہے یعنی ہیڈن رکھتا ہے وہ بہت جلدی یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں بتاتے فار ایزیمپل لوکیشن ڈیفائن نہیں کرتے جلدی اس کی پرائیز بھی ڈیفائن نہیں کرتے پھر ڈیویلپمنٹ سب سے پہلے ہی ہوتا ہے کہ فائلز آتی ہیں پھر میپس آتے ہیں پھر میپ کے بعد لوکیشن لوکیشن کے بعد اس لوکیشن کو اس لینڈ کو ایکوائر کرنا پھر لینڈ ایکوزیشن کے بعد کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ڈیویلپ کرنا ڈیویلپمنٹ کے بعد ہوتا ہے مطلب بیلٹنگ اور آپ کے پلوٹ نمبر کی الارٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں اگر اس میں کسی بھی سٹیج پہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ پروپر انداز میں آپ لوگوں کو بیریہ ٹاؤن ریسپونڈ نہیں کر رہا یا مارکٹی ریسپونڈ نہیں کر رہی تو پھر آپ لوگوں کو اس دیل سے اس چیز سے نکلنا چاہیے پھر آپ کو آلٹرنیٹ سلوشن کی طرف سوچنا چاہیے نہ کہ آپ لوگ ایک لمبے عرصے تک صرف اپنی انویسمنٹ کو وہاں پہ اس لیے روک کے رکھیں یا سٹک رکھیں کہ ہاں جی ہمیں تو فلان ایجن نے یہ کہا تھا کہ اگر اتنے عرصے تک رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ ریلسٹک ہو کے اپنی چیزوں کا فیصلہ خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دو چار پانچ لوگوں سے مشورہ کیا کریں لیکن کیونکہ ٹائم کی ایک ویلیو ہے ٹائم is the money کہ آپ لوگ چار سال پانچ سال یا چھے سال صرف فائلز کو یا ایسی پروپٹیز کو جو پراپر طریقے سے بھی ڈیویلپ بھی نہیں ہوئی اس کو گلے سے لگا کے رکھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ اپریسیشن یا ریٹرن آن انویسمنٹ جو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسی چیزیں ہنڈر پرسنٹ آپ لوگ کے لیے خوش آئند نہیں ہوں گے تو اس میں بھی یہ طریقہ کر رہے ہیں ایک تو تو اتنا ہی آپ لوگ اپنا ہاتھ ڈالیں جتنی آپ کی سکت ہے جتنی یہ بھی جازت دے رہی ہے پھر سٹے بازیاں نہ کریں ابھی لوکیشن کا پتہ نہیں ہے اور اچھا اب یہ ڈیل کے بارے میں بات ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی ڈیل آئی نہیں ہے ہم لوگ ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹڈ کے ورڈز یوز کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اسی مارکیٹ میں کیا کہتے ہیں اچھا جی آپ لوگ ہمیں اتنے پیسے جمع کروا دیں اور اتنے ایکسپیکٹڈ کے پیس میں آپ کو دے دوں اچھا یہ پراپٹی کا کام ہے اس میں کوئی مطلب ہے پھر کہتا ہوں بلک میں اس طرح سے چیزیں کرنے کے کوئی لوجک نہیں بنتی آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی والی سیٹویشن پہ جائیں اینڈ یوزر کے طور پہ آپ لوگ کام کریں اپریسیشن ہوگی تو پھر آپ لوگ چیزوں کو فردر ری سیل بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ڈیل نہیں آئی وہ کچھی پرچی پکی پرچی لیٹر ہیڈ پر ریسیونگ لے لی فلان کام کر لیا ایسا کر لو ایسا کر لو تو اس طرح کی چیزوں سے آپ لوگ کو وائیڈ کریں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑی پریشانیاں جو ہے وہ نہیں آئیں کہ آپ لوگ ذرا سکون سے رہ سکتے ہیں بس میں تو یہی کہوں گا فردر انفیومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کافی ایکٹیو رہتے ہیں بہریہ ٹاؤن کو لے کے خاص کر بہریہ ٹاؤن میں ہی ہمارا ریل سٹیٹ کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو وہ ڈیلز کی ہو یا ریل سٹیٹ سے مطلق کنسٹرکشن مطلق کوئی بھی جو پروجیکس پر چل رہے ہیں تو اس سے مطلق ہم لوگ کمنٹس کرتے رہتے ہیں اگر آپ کسی خاص ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بات کریں یا آپ لوگوں کا فیڈبیک ریکارڈ کریں تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے سکرین پر نمبر دیئے گئے ہیں Thank you so much